السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو چھچندر کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک چوہے جیسا جانور ہے اور یہ اکثر دیکھنے میں نہیں ملتا یہ زمین میں کافی گہری سرنگ بنا کر رہتا ہے اور اس کو سرنگ کھودنے کے لیے کافی طاقت چاہیے ہوتی ہے اور اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں یہ ایک خیت میں دو سو فٹ سے گہری سرنگ کھود سکتا ہے دراصل چھچندر کے پنجے بہت تیز اور نوکیلے ہوتے ہیں اور یہ سرنگوں میں بہت ساری گنجلے بنا کر بناوٹ کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے یہ لمبی ناک والا ہاتھی کی شکل سے ملتا دلتا چھچندر ہے ان کی سون جیسی ایک منفرت ناک ہوتی ہے جیسے یہ کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں دنیا میں چھچندر کی تقریباً بیس اقسام ہے اور سومالیا کا چھچندر ان سب میں سے سب سے پر اثرار جانور ہے جس کے بارے میں صرف انتالیس سائنس دانوں نے چند دہائیاں پہلے معلومات جمع کی اور انہیں میوزیم میں محفوظ کر دیا تھا کیونکہ اس نسل کو سب سے پہلے صرف سومالیا میں دیکھا گیا تھا اس لیے اس کا نام سومالی چھچندر رکھ دیا گیا تھا یہ جانور کافی سالوں کے بعد دوبارہ دریافت ہوا امریکہ کے ایک سائنس دان سٹیون ہیریٹیج انہوں نے بتایا کہ وہ اس نسل کی دوبارہ دریافت پر بہت خوش ہیں انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ جب ہم نے اس چانور کی ایک اکڑی ہوئی دم دیکھی تو ہم جان گئے کہ ہم نے کوئی بہت خاص چانور دریافت کیا ہے اس پر ہم بہت ذرا خوش ہوئے افریقہ میں پچاس سال بعد لمبی تھوٹنی والا افریقی چھچندر پھر سے دریافت ہو گیا یہ ایک ممالی جانور جس کو ہاتھی سے نسبت دی جاتی ہے لیکن یہ چوہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس جانور کے بارے میں کم ہی جانا جاتا ہے یہ جانور پچاس کی گم نامی کے بعد پھر سے افریقہ میں سامنے آیا ہے تھوٹنی والے افریقی چھچندر کی کھو جانے والی قسم کا آخری سائنسی ریکارڈ مقامی طور پر دیکھنے جانے کے باوجود انیس سو ستر میں تھا یہ مخلوق ایک سائنسی مہم کے دوران ہارڈ آف افریقہ کے ایک ملک جبوتی میں زندہ اور اچھی حالت میں پایا گیا ناظرین آپ حیران ہوں گے چونکہ یہ جانور سرنگ بنا کر رہتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ ہر کالونی میں چھچندریں اپنے رہنے کی جگہ ہمیشہ سرنگوں کے جروب مشرقی سمد میں ہی بناتی ہیں ماہرین حیران تھے کہ ایک ایسی چھچندر جو اپنی آنکھوں سے صرف روشنی اور تاریکی میں فرق کر سکتی ہے یعنی تقریباً نابینہ ہوتی ہے وہ زیر زمین گپ اندیرے میں کس طرح بلکل درست سمد کا تعجن کرتے ہوئے ہمیشہ صرف جنوب مشرقی سمد کا ہی انتخاب کرتی ہے اسی بنا پر سائنس دانوں کا خیال تھا کہ ان چھچندروں میں بھی پرندوں کی طرح زمینی مقناطیسی میدان سے رہنمائی لینے کی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے مگر یہ صلاحیت ان کے جسم میں کہاں ہوتی ہے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا البتہ بعض ماہرین کا شبا ان چھچندروں کی آنکھوں پر تھا لیکن اس کے لئے بھی ان کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت موجود نہیں تھا جرمن سائنس دانوں نے یہ معممہ حامل کر لیا جرمن سائنس دانوں نے یہ محتاج سرجری سے تجربہ گاہ میں رکھی گئی چھچندروں کی آنکھیں نکال دیں آنکھوں سے محروم ہونے کے بعد بھی ان چھچندروں کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ پہلے ہی کی طرح سرنگیں کھودنے لگے جب ماہرین کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں سے محروم ہونے کے بعد بھی یہ چھچندریں اپنی معمول کی زنگی گزار رہی ہیں تو انہوں نے تجربہ گاہ کی اندر ہی قدرتی محول سے ملتی جلتی ایک جگہ تیار کی جس کے گرد مسنوعی مقناطیسی میدان پیدا کیا گیا جسے یہ ماہرین کنٹرول کر سکتے تھے اور اس کی سم تبدیل بھی کر سکتے تھے اس جگہ پر یہ چھچندریں اپنے لیے سرنگیں کھود کر زیر زمین رہ سکتی تھی اور اپنے بل بھی بنا سکتی تھی یہاں آنکھوں سے محروم چھچندریں کے ساتھ دوسری بھی چھوڑی گئی جن کی آنکھیں موجود تھی اور نکالی نہیں گئی تھی ماہرین کو مشاہدہ ہوا کہ وہ چھچندریں جن کی آنکھیں سلامت تھیں انہوں نے مسنوعی مقناطیسی میدان کی تبدیلی پر رد عمل ظاہر کیا جب اپنے بل کھودے تو وہ مسنوعی مقناطیسی میدان کی تبدیل شدہ سم کے حساب سے جنوب مشرق میں تھے اس کے برعکس بغیر آنکھوں والی چھچندریں میں مقناطیسی میدان یا اس میں تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے بل کبھی ادھر تو کبھی ادھر کھود دیئے اس سے ثابت ہوا کہ آنکھوں کی غیر مجودگی میں یہ چھچندریں مقناطیسی میدان کو محسوس کرنے اور اسے رہنمائی لینے کے قابل بھی نہیں رہتی اس تحقیق کے اختتام پر ماہرین نے تجویز کیا کہ مسکورہ چھچندروں کی آنکھوں کا معاینہ طاقتور الیکٹرون خردبین اور تیفنگاری کی جدید تقنیکوں سے کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ صرف دو میلیل میٹر جتنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں مقناطیسی میدان کو محسوس کرنے والے حصے کہاں واقع ہیں ناظرین یہ جانور سومالیا میں بہت زیادہ تعداد میں ظاہر ہوا ہے ان مخلوقات کا بہت بڑی تعداد بھی وہاں موجود ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہاں جھچندروں کے لیے بھی اچھے حالات سازگار ہوں گے اور ان کی یہ سومالیا اور جبوتی کے علاوہ شاید ایتھو پیاس میں موجود ہو یہ بوتی میں بہت ہی بہترین حیاتیاتی نظام کا تنوہ موجود ہے جس کے زیادہ تر حصے پر تا حال کوئی تحقیق نہیں ہوئی گلوبل وائل لائف نامی ایک خیراتی ادارے کے مطابق سومالی چھچندر دنیا کی ان پچیس انتہائی مطلوب مخلوقات میں سے ہیں جو گم ہو چکی ہیں اس ادارے کے رابن مور کہتے ہیں کہ عموماً جب ہم کسی گم ہو جانے والی مخلوق کو دوبارہ سے دریافت کرتے ہیں تو ہمیں ایک یا دو ایسی مخلوقات پلتی ہیں اور فوری طور پر ہم انہیں معدوم ہونے سے بچانے کے لیے انہیں محفوظ بنانے کی تگو دو میں لگ جاتے ہیں ناظرین ڈی این اے کے تنظیوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ سومالی چھچندر کا کئی ایک دیگر مخلوقات سے بہت قریبی تعلق بنتا ہے جو کہ مراکش اور جنوبی افریقہ جیسے دو دراز خطوں میں پائی جاتی ہیں خاص قسم کے طبقے میں شمار کیا جا رہا ہے ناظرین یہ افریقہ میں پچاس سال کے بعد دوبارہ دریافت ہوا جانور ہے ہماری ویڈیو اس چانور کے متعلق تھی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرم کیجئے ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ